ناسا نے حال ہی میں ایک ایسے پلانٹ کو ڈسکور کیا ہے جو دو سٹارز کو اوربٹ کرتا ہے اس پلانٹ پر آپ ایک نہیں بلکہ دو سنسٹ اور سن رائز کو دیکھ سکتے ہو اس پلانٹ کا نام ہے کیپلر سکسٹین بھی اسے ناسا نے 15 سپٹیمبر 2011 کو ڈسکور کیا تھا اور اسی پلانٹ کا قرآن کی سورہ المعارج میں ذکر ہے تو مجھے تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی قسم بیشک ہم ضرور قادر ہیں قرآن میں سورج سے ریلیٹڈ یہ انفرمیشن بہت کمال کی ہے سورج میں 92% ہائیڈروجن اور 8% ہیلیم ہوتا ہے پیریوڈک ٹیبل میں ہائیڈروجن کا سمبول ایچ ہے جو عربی میں ہاں بنتا ہے قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ الشمس اس سورہ کے نام میں شمس کا مطلب بھی سورج ہے اس پوری سورہ میں پندرہ آیتیں ہیں اور ہر آیت ہاں لفظ پر ختم ہوتی ہے یہ قرآن کی واحد ایسی سورہ ہے جس کی ہر آیت ہاں لفظ پر ختم ہوتی ہے یہ سورہ قرآن کی 91 سورہ ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ سورج بھی یونیورس کے بننے کے 91 ملین یئرز بعد ہی بنا تھا اور زمین اور سورج کے درمیان کا کم ترین فاصلہ بھی 91.4 ملین مائلز ہے جو کہ اس سورہ کا نمبر ہے یہی نہیں زمین اور سورج کے درمیان کا ایوریج ڈسٹنس پندرہ کروڑ کلومیٹرز ہے اور اس سورہ میں ٹوٹل آیات بھی پندرہ ہی ہیں اسی طرح سورج کے کور کا ٹیمپریچر بھی پندرہ ملین سیلسیس ہے بلکل جتنی کے اس سورہ کی ٹوٹل آیات ہیں کیا کمال ہے 1915 میں آئنسٹائن نے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو لکھا اس تھیوری سے سائنٹسٹس نے یہ ڈسکاور کیا کہ سپیس کو موڑا بھی جا سکتا ہے یعنی کہ سپیس بینڈ ہو سکتی ہے یہی بات اللہ نے سورہ لمبیہ میں بیان کی ہے یاد کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے فرشتہ نامہ ایمال کو لپیٹتا ہے ہم اسے دوبارہ اسی طرح لوٹا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا یہ ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے بے شک ہم ضرور یہ کرنے والے ہیں 2006 تک انسانوں کا یہی ماننا تھا کہ انسان کے بال سفید صرف بڑھاپے میں ہی جا کر ہوتے ہیں لیکن قرآن نے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انسان کے بال شوق کی وجہ سے بھی سفید ہو سکتے ہیں پھر اگر تم کفر کرو گے تو اس دن سے کیسے بچوں گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اس کے علاوہ یہ سیکرٹ بھی کمال کا ہے جب آسٹرونوٹس سپیس میں جاتے ہیں تو سپیس ان کی آنکھوں کی ویجن کو بلر کر دیتی ہے اور وہ ڈیپتھ پرسیو نہیں کر پاتے سپیس کئی آسٹرونوٹس کی آنکھوں کو افیکٹ کرتی ہے قرآن نے اس کا سورہ ہجر میں ذکر کیا ہے اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ دن کے وقت اس میں چڑ جائیں تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے سائنٹسٹس نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ انسان کی ہڈیاں موت کے بعد پتھر اور لوہے میں بدل سکتی ہیں اسے پیرٹائزڈ فوسلز کہا جاتا ہے اس کا ذکر قرآن نے چودہ سو سال پہلے سورہ علیہ سرہ آیت نمبر فورٹی نائن میں کیا ہے اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سیرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا تم فرماو کہ پتھر بن جاؤں یا لوہا یہ جان کر آپ حیران ہو جاؤگے کیا آپ کو پتا ہے کہ فیمل سپائیڈر بچے پیدا ہونے کے بعد میل سپائیڈرز کو مار کر پھینک دیتی ہیں اور پھر کچھ وقت بعد جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ماں کو مار کر پھینک دیتے ہیں یہ دنیا کا سب سے برا گھر ہے اسے بھی قرآن میں بیان کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ کے سیوہ اور مددگار بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے کیا اچھا ہوتا اگر وہ جانتے اسی آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فی میل سپائیڈر گھر بلڈ کرتی ہیں نہ کہ میل سپائیڈرز لیکن انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ کافی ٹائم تک سائنٹسٹ کا یہی ماننا تھا کہ میل سپائیڈرز گھر بلڈ کرتے ہیں نہ کہ فی میل سپائیڈرز لیکن آخر ہمیشہ کی طرح قرآن سچ نکلا اور اب سائنٹسٹ بھی قرآن سے فلی اگری کرتے ہیں ہم یہ تو اچھے سے جانتے ہیں کہ زمین اور اس کے ساتھ باقی کے پلینٹس سورج کے چاروں طرف گھومتے ہیں لیکن آپ کو شاید یہ نہیں پتا ہوگا کہ سورج دوسرے پلینٹس کے ساتھ ملکی وے گلیکسی کے چاروں طرف گھومتا ہے اور اسے اپنا ایک سائیکل مکمل کرنے کے لیے 230 ملین یئرز لگتے ہیں اب تک سورج نے 18 سائیکلز مکمل کیے ہیں یہ انفارمیشن ارلی 20 سنچری میں ڈسکور کی گئی تھی لیکن قرآن نے ہمیشہ کی طرح اسے پہلے ہی بتا دیا تھا اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس جسم کا سب سے کمپلیکیٹڈ حصہ ہے ہر انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس ڈفرنٹ ہوتے ہیں یہ بات بھی اللہ نے قرآن میں ظاہر کی ہے کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں ہم جو لوہا استعمال کرتے ہیں یہ دراصل سپیس سے آیا ہے آج سے ہزاروں سال پہلے لوہا میٹیور کے ذریعے زمین پر آیا تھا جو ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے اور یہ بات قرآن نے چودہ سو سال پہلے ہی ظاہر کر دی تھی اور ہم نے لوہا اتارا اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں اسی طرح اللہ نے سورہ علانم میں بیان کیا ہے اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ بہت ہی تنگ کر دیتا ہے گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے اس آیت پر غور کرو یہاں لکھا ہے اس کا سینہ تنگ بہت ہی تنگ کر دیتا ہے گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے چودہ سو سال پہلے یہ کس کو پتا تھا کہ جب انسان آسمان پر چڑھتا ہے تو آکسیجن کم ہونے کے وجہ سے اس کا سینہ ٹائٹ ہو جاتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ سمندر کی کور تک سن لیٹ نہیں پہنچتی سن لیٹ سمندر میں دو سو میٹر تک ہی پہنچ سکتی ہے لیکن اگر یہ سچ ہے تو پھر سمندر کے ڈیپ میں جو جانور ہیں وہ آخر کیسے زندہ رہتے ہیں اس کے بارے میں قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ سمندر میں وہاں بھی روشنی دیتا ہے جہاں انسان اپنا ہاتھ تک نہیں دیکھ سکتا سائنس نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ سمندر کے ڈیپ میں ایسے آرگنزمز ہوتے ہیں جو لائٹ پروڈیوس کرتے ہیں انہیں بائیولومینسنٹ کہا جاتا ہے ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں یہ اس دنیا کا پانی نہیں ہے آج سے ہزاروں سال پہلے میٹیور کے ذریعے یہ پانی اس دنیا میں آیا ہے بہت سی جیو کیمکل سٹڈیز سے یہ پتا چلا ہے کاش لوگ پہلے قرآن پڑھ لیتے قرآن نے اسے بھی ریویل کیا ہے اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا پھر اسے زمین میں ٹھیرایا اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں یہ ہے روسیٹ نبولا اسے سیونٹین سینچری میں بریٹش ایسٹرونمر جان فلامسٹیڈ نے ڈسکور کیا تھا یہ نبولا بھی اللہ نے قرآن میں ظاہر کیا ہے پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا انسانوں اور جانوروں کے جسم میں کروموسومز کی تعداد بھی اللہ نے قرآن میں بتائی ہے قرآن کی سورہ زلزلہ میں لفظ انسان سے پہلے فورٹی سکس لٹرز آتے ہیں آپ جان کر حیران ہو جاؤ گے انسانی جسم میں کروموسومز بھی فورٹی سکس ہی ہوتے ہیں اسی طرح اس سورہ میں لفظ بندر سے پہلے فورٹی ایٹ لٹرز آتے ہیں بندر کے جسم میں کروموسومز بھی فورٹی ایٹ ہوتے ہیں اس سورہ میں لفظ شہد کی مکھی سے پہلے سکسٹین لٹرز آتے ہیں شہد کی مکھی کے جسم میں کروموسومز بھی سکسٹین ٹھی ہوتے ہیں اس سورہ میں لفظ گھوڑے سے پہلے سکسٹی فور لٹرز آتے ہیں گھوڑے کے جسم میں کروموسومز بھی سکسٹی فور ہوتے ہیں اس سورہ میں لفظ اونٹ سے پہلے سکسٹی فور لٹرز آتے ہیں اونٹ کے جسم میں کروموسومز بھی سیونٹی فور ہوتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں اقلمندوں کے لیے نشانیاں ہیں دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ہر سینٹنس میں اتنے راز چھپے ہوں آج سے چودہ سو سال پہلے کسی انسان کے لیے ایسی کتاب لکھنا تو امپوسیبل تھا تب تو انسان کے پاس کوئی خاص ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی یہ سب وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ سب بنایا ہو اور بیشک یہ کتاب میرے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے ابھی تو آپ نے قرآن کے پیٹرن کو نہیں جانا قرآن کا پیٹرن اتنا کمال کا ہے کہ یہ آپ کے ہوش اڑا دے گا اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے سو سبسکرائب نہ آؤ اگر آپ قرآن کے اور راز جاننا چاہتے ہو تو یہاں کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھو موسیقی